اسلام علیکم نامستے سیسریہ کال کیسے آپ سب یقیناً سب خیریت سے ہوں گے اور میں بلکل خیریت سے ہوں تو جناب انڈیا نے آج وہ کر ڈالا جو میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا ہے ٹیس کرکٹ میں اٹھانوے رنگ پہ آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں شروع کے پہلے سیشن میں آپ کا سب سے اہم کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں صرف جارن بنا کے اور اس کے بعد اس کے بعد آسٹیلیا کے بولرز کا مورال چلا جائے ساتھویں آسمان پہ وہ آپ کو بامسر کرا رہے ہیں وہ آپ کو یورکر کرا رہے ہیں وہ اپنی پیس ڈیلیوری سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے بیٹسمنٹ کھیل رہے ہیں رشب پند کھیلتے رہے ہیں اور شاندار بیٹنگ کی نائنٹی سیون بنائے پھر چیتیشور پجارہ ایکسلینٹ بہت بڑی بات ہے لیکن پھر یہ دونوں بھی آؤٹ ہو جائیں تیس پہنتیس آور باقی ہیں اب یہ دونوں کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں ونڈر جڈے جا آ کے بیٹنگ نہیں کر سکتے اور یہاں ہنوما ویہاری آتے ہیں جن سے چلا نہیں جا رہا ہمسٹرنگ ہے اور وہ ایک کے سٹینٹ پہ کھڑے میں انہیں گین لگ رہی ہے وہ کھڑے میں دوسری طرف آر ایشمن ہے کافی عرصے سے اچھی نگ نہیں کھیلی ہے لیکن آج ان دونوں نے وہ کر دیا جو میرے خیال سے آسٹریلیا میں جا کے ایشین ٹیمیں بہت کم کرتی ہیں انڈیا میچ ڈراؤ کیا ہے لیکن میرے خیال سے یہ انڈیا کی جیت ہے اور یہاں پہ جس طرح کا گھٹیا پن میں سوری ٹو سے کہوں گا کہ آسٹریلیاں کھلاڑیوں نے ایک دفعہ پھر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا یہ نیگٹیوٹی تھی یقیناً میرے خیال سے یہ آسٹریلیا کی نیگٹیوٹی تھی جس کی وجہ سے آسٹریلیا یہ میچ نہیں جیت سکی وردہ میرے خیال سے اگر پوزیٹیو جاتے اگر اپنی سٹریند پہ کھیلتے اگر اپنے مورال کو ٹھیک رکھتے اپنی پروزیوٹیوٹی کو اچھا رکھتے ٹیم پین جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بڑے اچھے ہیں جنٹلمنٹ ہیں اچھے باتیں کرتے ہیں لیکن لکھتا ہے چکستو جائیس کے چید ان کے ہاتھ پاکت ہو گئے کیچے چھوڑ دیئے انہوں نے اور سرلا وجہ سلیجن کرے تھے اور سیلیا والے لکھتے سلیجن ہوت کرتے ہیں تو چھتے ہیں جب سے پین پیپر واقع آیا تھا اس کے بات سوڑا سوڑا زیر گیتے ہیں لیکن لکھتا ہے جب بارہ وہ اپنی اصلیت سے آگیا اور اصلیت سے مطابق جناب وہ بلکل باتیں کرے تھے سلیجن کرے تھے اچھن کو تائم کرے تھے زیہاری کو تائم کرے تھے اپنے طرح سے آئیم سے اسی بارڈی لائن والنگ کی طرح ہی ہونے وہ کافی جنٹلے لگی لیکن اس کو باوجود زیہاری جس طرح سے کھڑے رہے جس طرح سے جھتے رہے جو دیڈیٹیشن اچھن کی طرف سے نظر آیا انڈیا کا جنیا کا بہترین بالنگ ایفیکٹ پامنے تھا لیکن خرشان نہیں ہے کہ یہ وہی بالنگ ایفیکٹ تھا اس نے انڈیا کو سکتران پیاؤٹ کیا تھا لیکن آج انڈیا کی جن ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ جناب آسٹریلیا میں کھیل رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کلکتہ کا ایڈن گارٹن گراؤنڈ ہے اتنی اعتماد کے ساتھ کھیلا اس طرح سے کھیلا کہ آسٹریلیا کا آؤٹ کلاس کر دیا اور ایسا لگنے لگا ہے کہ جناب ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ہونے جا رہا ہے نیوزیلینڈ اور بھارت کے درمیان آسٹریلیا کٹتا وہ نظر آ رہا ہے اور آسٹریلیا کے چانسز کم ہو گئے ہیں برس بین میں مشکل ٹاس ضرور ہے لیکن جس طرح سے انڈیا حمد دکھا رہا ہے گو انجری لسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے انجری لسٹ بڑھ گئی ہے ہنومہ بیاری بھی باہر ہو گئے ہیں اور شاید اس سیریز کے آخری میچ سے نہیں شاید انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بھی ابتدائی میچز میں باہر ہو گئے ہیں ویہازہ کافی مسئلہ ہو گیا ہنومہ بیاری کا لیکن جس طرح سے ویہاری نے بیٹنگ کی جس طرح سے انہوں نے ڈیڈیکیشن دکھایا برخیال سے آج کے ہیرو تو وہی بنتے ہیں اور ان کو میں ہیرو کہوں گا عشب بن نے بہتری نیننگ کھیلی چتیشور پجارہ کی نیننگ کوئی جناب دور آئے نہیں کہ بہت اچھی نیننگ تھی لیکن جو ویہاری نے کیا ہے ایکسیلینٹ سلیوٹ مارتا ہوں میں ان کو اور سلیوٹ کرنے کے دل بھی چاہتا ہے ان کا کہ جناب انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی اسی طرح ہم بات کرلیں ایشون کی ایشون نے ضرورت کے مطابق کافی عرصے بعد کھیلے اب دیکھیں ایک سو اکسیٹ گندوں پہ تیس سن بنائے ہنومہ بیاری نے اور جناب ایک سو اٹھائیس گندوں پہ انتالیس سن بنائے اور تنگ کر دیا اتنا تنگ کر دیا اتنا تنگ کر دیا اتنا تھکا دیا ٹیم پین کو سمیت کو اور ان کے بولرز کو کہ جناب وہ کہتے کہ بھائی جیتو یا ہارو ہماری جان چھوڑ دو ہماری جان چھوڑ دو اور میک ڈراؤ ہو گیا میرے خیال سے ٹیم پین کی کیپٹن سی پہ بھی کافی سوال ہو گیا اور یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا کوئی انڈین نہیں اٹھا رہا انگلینڈ کے کرکٹر اٹھا رہے ہیں انگلینڈ کے ایکس کرکٹر اٹھا رہے ہیں مائیکل وان کہہ رہے ہیں کہ ٹیم پین نے نیگٹیوٹی دکھائی ہے اور ان کی نیگٹیوٹی میں خیال سے کافی عرصے تک یاد رکھی جائے گی اور اچھی چھاپ لگی ہوئی تھی ان پہ لیکن آج وہ تھوڑا سے ایکسپوز ہو گیا اور نظر آیا کہ جناب وہ سلیچ کر رہے تھے میرے خیال سے اگر وہ پوزیٹیوٹی دکھاتے اگر وہ بالنگ کینج اچھی طریقے سے کرتے اگر وہ فیلڈنگ اچھی کرتے اگر وہ اپنے فیلڈرز کو صحیح استعمال کرتے تو شاید آسٹریلیا جیت جاتا لیکن کیا کہیں جناب کہ وہی منفی سوچ وہی نیگٹیوٹی جس کی وجہ سے آسٹریلیا اکثر خبروں کی زینت بنتے رہتے یا آسٹریلیا کے کھلاڑی اور آسٹریلیا والے میرے خیال سے جیت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی سپورٹسمنشپ دکھانا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا اور یہ بات شاید آسٹریلیلز کو اور آسٹریلیا کی کرکٹرز کو سمجھ نہیں آتی اب گراؤنڈ کے باہر ان کے تماشائی ریسل ابیوس کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر ان کے کھلاڑی سلیجنگ کرتے ہیں تو عجیب لگ رہا ہے میرے خیال سے آپ پرانی کرکٹ ریوائے کریں اگریسیف کا مطلب یہ نہیں آپ سلیج کریں آپ کسی ٹیم کو اور میرے خیال سے سلیج کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ دو ایسے کھلاڑی تھے ایشوین کول مائنڈڈ ہیں بہترین کھلاڑی ہیں کمپوزڈ ہیں اور ان کو سلیجنگ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا اور ویہاری تو جناب جس طرح سے وہ کھیلیں مجھے لگ رہا ہے کہ سلیجنگ کا ان کو فائدہ ہوا وہ زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھیلے انہوں نے زیادہ ڈیٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں شاید آسٹریلیا یا میچ ہار گیا اگر اتنی سلیجنگ نہیں ہوتی اور وہی دوستی یاری کا محول ہوتا جو میرے خیال سے کچھ عرصے سے آسٹریلیا اور ہم نے بھارت کے درمیان دیکھا ہے آئی پیل کے بھی الزام لگا کچھ سابق کا کرکٹرز نے بھی کہا جس میں آئی پیل کھیلنے کے وجہ سے آسٹریلیا کی کرکٹ کی چمک ختم ہو گیا اور اب چمک آئی تو میرے خیال سے ساری رونک بھی اڑ گئی ہے اور یہ چمک نہیں تھی چمک تھی وہ دوستی وہ محبت وہ رسپیکٹ وہ جنٹل مین ایٹیٹیوڈ جو آسٹریلیا کا اچھا لگنے لگا تھا کھلاڑیوں کا ایٹیٹیوڈ اور پوری دنیا میں آسٹریلین کرکٹرز اچھے سمجھے جانے لگے تھے ورنہ عام طور پہ جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں جس طرح سے سلیجنگ کرتے ہیں اور میرے خیال سے جس طرح کی ان کی شورت ہے پسند تو نہیں کی جاتی تھی لیکن آسٹریلین کو پسند ہے تو جناب ہم کیا کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جناب کچھ پاکستان کرکٹ کی بھی پاکستان کرکٹ میں ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وکار، مصبہ الہق کل پیش ہوں گے کرکٹ کمیٹی کے سامنے اور اطلاع تو یہی ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ساؤتھ افریقی خلاف سیریز وکار اور مصبہ کی آخری سیریز ہوگی آج مصبہ نے کہا کہ جناب کووٹ کی وجہ سے ہم پریشان تھے انجریز ہو گئی بہت سے انہوں نے جواز دیئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جناب ٹیم میں تبدیلیاں آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں سب کو لیکن مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا مسئلہ ہوگا کہ کنٹینٹی رکھیں کھلاڑیوں کو اعتماد دیں کھلاڑیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن سلوک تو انہوں نے آمیر کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آمیر کی کارکردگی کیوں بنیاد پہ انہیں سلیکٹ نہیں کیا تھا اور آمیر کی کارکردگی واقعی اچھی نہیں تھی لیکن یہ بات ایک سینئر کھلاڑی کو بیٹھ کے سمجھائے جا سکتی تھی یہ بات نہیں سمجھائے گی یہ غلطی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آمیر کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یقیناً آمیر کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہاں وہ پیتیس کھلاڑیوں میں نہیں تھے یہ انہوں نے ایشو کریٹ کیا ہے کہ وہ پیتیس کھلاڑیوں میں نہیں ہیں لیکن میرے خیال سے اگر پیتیس کھلاڑیوں میں وہ نہیں تھے تو اور بھی بہت سارے کھلاڑی نہیں تھے حسن علی نے جس طرح سے دومیسٹک کرکٹ میں اپنی ایبلیٹی کو ثابت کیا اپنی فٹنس کو ثابت کیا اور اب میرے خیال سے وہ ٹیم کے مین کرکٹر بننے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل میں بھی جناب ان کو کافی اچھی ریٹنگ ملی اور کافی اچھے لیول پہ ان کو شامل کیا گیا اسلامباد یونائٹڈ کی طرف سے تو میرے خیال سے کارکردگی کسی بھی کھلاڑی کے لیے چاہے وہ آمیر ہوں چاہے وہ شرجیل خان ہوں چاہے وہ آزم خان ہو یا کوئی بیو ایکس وائے زیڈ آپ کارکردگی دکھاتے ہیں مستقل کارکردگی دکھاتے ہیں تو ٹیم میں آپ کو آنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ محنت کریں کارکردگی دکھائیں اور اپنی پرفارمنسیں ٹیم میں واپس آئیں باقی باتیں کرتے رہتے ہیں خبریں بن جاتی ہیں مین سٹوری بن جاتی ہے ہیڈ لائن بن جاتی ہے لیکن آپ کی بات نہیں بنتی میرے خیال سے آمیر کو یہ سمجھنا چاہیے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم